موسیقی اسلام علیکم پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے ویرز پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت اپنے اروج پر ہے حکومتی جماعت کے عراقین پارٹی کے دفاع میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھ رہے جبکہ پاکستان پیپسٹ پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سینٹ انتخابات لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آئندہ کے لیے حالات سازگار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتو کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں مدو کیا ہے پاکستان پیپسٹ پارٹی کے سینئر رہنما تاج عیدر صاحب کو اسلام علیکم تاج عیدر صاحب پی ڈی ایم نے آج بیٹھا لگائی یہ اہام اس میں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں آپ اس بارے میں کچھ زمیں آگاہ کی جائیں دیکھیں وہی احتجاج کی حکمت عملی ہے اور یہاں سے چیئرمن بلاول صاحب وزرداری صاحب ویڈیو لنک پر ان سے بات کریں گے اور اسٹرٹیجی کے اوپر ہی بات چیت آج ہوگی میرے خیال سے ملک میں گرینڈ ڈائلوگ کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس میں کیا صداقت ہے دیکھیں اس گرینڈ ڈائلوگ میں بڑی مشکلات ہیں وہ اس لیے کہ مطلب یہ حکومت جو آئی ہے وہ مطلب زبردستی لائی گئی ہے اور انتخابات میں پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کے بعد اب پوزیشن یہ ہے کہ جو فافن کا آیا ہے آڈٹ اس میں اٹھتر ہزار چار سو اکھتر کوئی فارم فارٹی فائیو ہے جس میں صرف ایک سو اٹھائیس پے ایجنٹوں کے دسخط ہیں تو اب اس صورتحال کے اندر میرے خیال سے اور پھر وہاں پہ بھی تحریک انصاف میں ہیں کچھ سیاستی لوگ جو کہ سیاست کو سمجھتے ہیں زیادہ تر تو دوسری پولٹیوں سے ہی چلے گئے اپنے اٹھا کے لیکن ایک ڈائلوگ کے بغیر بھی بات تو ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور کانسٹیٹیوشن کی حدود میں رہ کے اگر کام کیا جائے تو میرے خیال سے تو ڈائلوگ کی کیا ضرورت ہے نواز شریف کے پاسپورٹ کو منصوب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اگر خاکم بدن ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ ملک واپس ہاتھ سکیں گے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاسپورٹ کینسل کر کے ایک آدمی کے پاسپورٹ نہیں ہے تو کیسے ٹریفل کرے گا بہرحال شاید کوئی سلسلہ ہو کس طریقے سے لیکن اس میں مجھے حکومت کا جو موو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب واپس تشریف نہ لائے اتنے سخت بیانات آنے کے بعد نواز شریف کے بحیثیت سیاستدان آپ کیا کہتے ہیں کہ نون لیگ کو سپیس دیا جا سکے گا پاکستان میں سیاست کا نہیں ہم نے صرف یہ کہا کہ نام لینے پی ہم نے کہا کہ یہ بات تینی ہوئی تھی لیکن بہرحال یہ بات تی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو بند کیا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہو رہی تھی تو اس کی مضمت ہم ہمیشہ کرتے رہے جیسے کہ ابھی ابھی میں نے کہا کہ الیکشنز کے اندر ہوم فورٹی فائیف پہ جو کچھ کیا گیا تو وہ تمام جو ہے سلسلہ ملکہ اصولی طور پہ تو ہے بات بہرحال میاں صاحب نے مناسب سمجھا کہ دو جنرلز کا نام لے لیں لیکن جہاں تک مجھے یہ علم میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں وہ یہ کہ پورے کور کمانڈرز بیٹھ کے ان چیزوں کو تیہ کرتے ہیں پھر وہ ایجنسیاں ہوتی ہیں اب سمجھ میں نہیں آتا یہ سلسلہ کب رکے گا قائدہ اصبی اختلاف شہباز شریف سے محمد علی دورانی صاحب نے جا کر ملاقات کی کیا وزیر آزم صاحب نے کوئی انہیں پیغام بھیجا ہے مجھے پتا نہیں لیکن یہ پیغامات کی بات نہیں جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک آئین ہے اور اس آئین کی پاسداری سب لوگ کریں اور تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو پھر اس کی کیا بات ہے اور جب بھی کوئی ڈیڈ لوگ ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں راستہ تو یہی ہے نا کہ عوام سے پھر پوچھو عوامی صورترین ہے تو کہ عوام سے پھر پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کی کیا مرضی ہے یہی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے شاید آپ نوجوان ہیں آپ کے سامنے کی بات نہ ہوئی ہے لیکن جب ذل فقار علی بھٹو صاحب کے خلاف پی اینے کی تحریک چلی تھی تو 28 یا 29 سیٹوں پر اعتراض تھا کہ یہاں کچھ داندلی ہوئی ہے لیکن کیونکہ تحریک چلی تھی اور معاملات باہر جا رہے تھے تو ذل فقار علی بھٹو صاحب نے تو آفر یہی کیا کہ پھر سے جنرل الیکشن کرا لیا جائیں اور اس آفر کو تسلیم کیا گیا جیس بے اختلاف نے کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے پھر سے عام انتخابات کرا لیا جائیں لیکن پھر وہ ضیاء الحق صاحب نے وہ تمام سلسلہ روک دیا لیکن بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیڈ لوک ہو اور جب بھی سیاستدان آپس میں کوئی فیصلہ نہ کر سکیں تو پھر فیصلہ ان کا مشترکہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی نہ ہم اپنی مرضی ٹھونسکتے ہیں نہ آپ مرضی ٹھونسکتے ہیں عوام سوگرین ہیں عوام کے پاس چلتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا مرضی ہے پاکستان پیپرس پارٹی نے اپنا ٹنریور پورا کیا پانچ سال بنیاد ڈالی جمہوری روایات کی اس کے بعد پھر نون لیگ نے اپنا ٹنریور پورا کیا لیکن اب موجود حکومت کو قبل از وقت گرانے کی باتیں کی جارہی ہیں تو کیا یہ جمہوری روایات کے برخلاف نہیں ہے دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری قوم کو متحد کرے وزیر اعظم تمام ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کا یا اس طریقے سے نہیں ہوتا اپوزیشن کا بھی وہی وزیر اعظم ہے تو آپ تو قیادت نہیں کرتے مطلب لیڈرشپ کی پہلی جو شرط ہے اور خاص طور سے جو سرکار ہیں اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ملک کو متحد کرے اور اس کے لیے بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور ایک جو گفتگو کے اور رابطے کے چینل سے ان کو کھولنا پڑتا ہے دوسروں کی بات سننی پڑتی ہے اب یہ کہ وہ دوسروں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے اور ہر وقت جو ہے وہ یعنی کسی بھی محضب ملک میں آپ کسی کو چوریا ڈاکو نہیں کہہ سکتے اگر ہاں عدالت میں تمام آپ کی شواہد پیش ہوں اور عدالت اس نتیجہ تک پہنچے کے کوئی بدانوانی کی گئی ہے اور اس کے بعد بھی ذمہ دار حکومت جو ہے وہ یہ شور نہیں مچاتی یہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہوا کیونکہ جس کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں تو کڑونا ہوں ہم اس کو چور ڈاکو نہیں سمجھتے اس کی ایک بیک اپ ہے لوگوں کی نمائنگی کر رہا ہے تو یہ جو بات ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کر رہے ہیں وہ لوگوں کی وہ نمائنگی کر رہا ہے اس وجہ سے یعنی دنیا بھر میں کتنے ملک ہیں ابھی فرانس کے اندر اور ادھر ادھر وہ چیزیں آئی ہیں عدالتوں نے فیصلے بھی دی دی ہیں پھر بھی ایک باوقار ترچہ حکومت یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یہ لہجے اختیار نہیں کرتے جو کہ اختیار کیا جا رہے ہیں اور گفتگو رکھتے ہیں باتچیت رکھتے ہیں پی ڈی ایم نے حکومت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا لیکن اب بجائے استیفے دینے کے انتخابات میں صحیح لیا جا رہا ہے اس پر کچھ بتائیے گا جی نہیں یہ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہم اسیمبلیوں کے اندر مقابلہ کریں گے اور بیس ستمبر کی جو میٹنگ تھی جس میں ریزگنیشنز کی بات ہوئی تھی ہماری پارٹی نے مخالفت کی تھی پھر ایز ای لاسٹ آپشن یہ رکھا گیا تھا کہ استیفے بھی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں لیکن ان حالات کے اندر اسیمبلیوں سے باہر نکلانا وہ خودکشی ہوگی وہ آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے کہ وہ جو چاہیں قانون پاس کرنے کیونکہ آپ تو وہاں پہ ہیں ہی نہیں سو پارٹی کی سنٹرل کمیٹی ابھی تین دن قبل جس کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ایک جو غالب رائے آئی وہ یہ ہی آئی کہ کوئی بھی میدان خالی نہ چھوڑا جائے یعنی ان کو کیوں واک آور دیا جائے پارلیمنٹ کے اندر بلکہ سب مل کے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جم کے مقابلہ کیا جائے وزیر آزم صاحب بزاتے خود کوئی صوبائی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاور بھوٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ صوبائی خودمقتاری پر حملہ ہے جبکہ میئر کراچی جو سابق رہ چکے ہیں وسیم اقتر وہی کہتے ہیں کہ وزیر آلہ سندھ آمیر بن چکی ہیں اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کر رہے آپ اس پر کیا کہتے ہیں دیکھیں ہم تو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ آئیلینڈز لیے جا رہے ہیں یا ابھی جو میں کام کر رہا تھا وہ یہ کہ سندھ کی آبادی کا کاؤنٹ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے ہمیں وسائل کم دیے جا رہے ہیں تو ہم کوئی دلیل دیتے ہیں کہ فلان اختیار جو ہے صوبے کا وہ وفاق نہیں لے رہا یعنی بغیر دلیل کے یا بغیر اپنی بات کیے ہوئے اگر میر جو ہیں وہ کہتے ہیں نی صاحب وہی بات ہے کہ تم تو مجھے چھڑوں گے تو یہ تو بتائیے کہ فلان اختیار جو کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا یہ بھی میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں فلان چیز ہے جس میں ایک پورا کرنے میں دیر ہوئی ہے تو آپ اس کی طرف نشان دہی کریں یعنی یہ میٹنگ میں میں نے انہیں بتائے کہ جناب ایکٹ میں یہ چیز ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے اور آپ اس کو برائے کرم دیکھیں کہ اس پر عملدار آمن نہیں ہو رہا کل ایم کی ایم کی قیادت سے آپ ملاقات کرنے گئے کیا اہم فیصلے ہوئے کچھ ہمیں بھی بتائیے نہیں بہت اچھی طرح بات چیت ہوئی اور یہ کہ ٹھیک ہے ایک اختلافات ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں لیکن میں نے یہی ان کو کہنی کی کوشش کی کہ جناب ہم دونوں یہاں رہتے ہیں وہ جو تیسرا ہے اس کی تو نمائن کی نہیں ہے کس طریقے سے ان کے تیس میمبر بٹھائے گئے ہیں ان کی تو نمائن اور میں نے کہا کہ ہم آپ کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ کس قدر پریشر آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے میں بلکل یہ سمجھتا ہوں لیکن اتنا کیجئے کہ ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں اور لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں کچھ ہمیں ووٹ دیتے ہیں کچھ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو جو بھی گفتگو ہے اس کا چینل کھلا رکھا جائے اور آپس میں ہم مسائل پر بات کر کے اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو بہت اس میں ہم آپس میں یدانگا تو ید جہتی لوگوں نے اسے دوسرا رنگ دیا کہ غائر ہے کہ چیئرمن بلاول پہلے کہہ چکے تھے ہماری سیاست انکلوزیو ہے آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ پانچ سال مکمل کیے تو وہ پانچ سال مکمل اس لیے کیے کہ ہم نے دروازے کھلے رکھیں اور جو بھی آیا اس کو ساتھ بٹھایا عزت سے اور اس کو اکومنڈیٹ کیا اور وزارتیں اور یہ وہ تمام ذمہ داریاں جتی ہیں اور اس کا بڑا چند تھی یہ ہوا کیونکہ سب نے ملجول کے کام کیا تو یہی پالیسی ہماری ہمیشہ کہا ہے کہ انکلوزیو کے پارٹی بڑی ہو یا چھوٹی ہو لیکن اس کو ساتھ بٹھایا جائے اور اس سے بات کی جائے بہت سے ایسی پارٹیاں جن کی نمائندگی بھی نہیں ہے اسیمبلی کے اندر ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور اس نقطہ نظر کو سننا اور سمجھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس لیے ہم نے ان سے بات کی میں نے کہا لیکن آپ جو ہیں کسی تیسری سے آپ بات کریں جن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور پھر یہ بات کہی گئی اور بہت سے میڈیا میں یہ بات ہوئی کہ جی یہ ساتھ آ رہے ہیں اور جو یہ بات ہے میں نے یہ ہی کہا اسے ہیں میرے بابا نے اپنے آخری دنوں میں مجھے بٹھا کے کہا کہ دیکھو ایک یک جہتی اور یگانگک پیدا کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مل کے نیکی کے کام کیے جائیں کہ کوئی اچھا کام اس میں آپس میں ملا جائے اور شاید میڈیا جس طرح تاخیر میں مجھ سے اور سوزواری صاحب سے بات اس وقت ہی ہم نے کہا کہ میں نے یہی عرض کیا کہ اگر عوام کے مسائل کو پہ توجہ دی جائے اور اس کے حل نکالے جائیں تو پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں موجودہ مردم شماری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں پاکستان پیپس پارٹی کس پر کیا موقف ہے دیکھئے جو ہوئی ہے وہ مردم شماری ہے اور کیونکہ چوبیس میں آئینی ترمیم تھی اور میں اس وقت سینٹ میں پارٹی لیڈر تھا تو جو اس میں گڑڑ ہوئی ہے اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ گنتی کا اختیار کیا گیا ہے وہ ڈیجورے طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور یہ اسٹریٹسٹکٹیویجن نے خود ہی کر لیا حالانکہ یہ آئیٹم نمبر نائن ہے فیڈرل لیجسلیٹیو لس کا جو سی سی آئی کے انڈر آتا ہے اگر وہ یہ چاہتے تھے تو ان کو سی سی آئی کے پاس جانا تھا کہ ہم اس طریقے سے مردم شماری کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں گئے اور سی سی آئی کی اجازت کے بغیر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اب اس طریقے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کسی دوسرے صوبے سے یا کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے تو ان کو جس صوبے میں وہ رہ رہے ہیں اس کی آبادی میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ جہاں سے وہ آئیں اس کی آبادی میں شمار کیا جاتا ہے اب ایک شخص ہے آپ اس کے پاس گئے اس نے کہا جی میرا شمار کیجئے ان نے کہا نہیں آپ یہاں نہیں رہتے آپ مردان میں رہتے ہیں جناب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گی میرا گھر ہے میرے بیوی بچے ہیں ہم چھ آدمی ساتھ آدمی اس گھر میں رہتے ہیں تو آپ کہلے لیل نہیں نہیں آپ یہاں نہیں رہتے ہیں آپ مردان میں یا آپ بھاولپور میں رہتے ہیں تو اب اس طریقے سے یہ مردم شماری کی گئے اب کیونکہ لوگ اپنے معاشی حالات کی وجہ سے پھر جو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے علاقوں میں پاکستان تیس سال سے حالت جنگ میں ہے اور یہ ایک پسمانگی کی بڑی وجہ ہے ہماری تو وہ لوگ کے جو علاقے پسماندگی اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے آپ کچھ بتائیں دیکھیں مجھے میری پارٹی کی طرف سے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ملک جس وقت برباد ہو جاتا ہے تو ہماری پارٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ چلائیں اور ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں اور شروع دن سے ہماری مخالفت اب آپ کورٹ میں جائیں اب آپ یہاں جائیں وہ شروع ہو جاتی ہے بہرحال ایک یہ سیناریو پھر سے ہو سکتا ہے لیکن اب یہ جو چیلنج ہے ہمارے سامنے اس کو ہمیں کرنا ہے دوہزار اٹھ کی حکومت میں بھی ہمارے سامنے یہی چیلنج تھا کہ غزائی قلت تھی اور ملک جو تھا وہ گندم اور یہ تمام کھانے پینے کی چیزیں وہ کرنے لگا لیکن یہ کہ دو سال کے اندر اندر ہم برامت کرنے لگے تو اس کے لیے کیا اقدامات لینے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے تو پارٹی نے مجھے یہی ایک ٹاس دے دیا ہے کہ ذرا سا دیکھیں اس میں اور میری نہ صرف اکانومسٹوں سے بلکہ جو ہمارا کسان ہے ان سے ہماری جو یہاں پہ آگنائزیشن بنی ہوئی ہے ان سے چیمبر آف کامرس فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس میں میری بڑی ہوئی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ ملکی پیداوار روز بروز گھٹی جا رہی ہے اس پیداوار کو بڑھائیں کیسے ہیں دوسرے یہ کہ ہم جو پیداواری لاغت ہے اس کو کم کیسے کریں دوسرے یہ کہ دو سال چار سال کے لیے جو بھی آپ کی پالیسی ہے وہ واضح ہو تاکہ کام کرنے والے کو بھی پتا ہو کہ بھئی مجھے اس پالیسی میں رہ کے کام کریں تو پیداواری لاغت کیسے کم کی جائے بڑی چیز یہ ہے اچھا اب جو سنتی شعبہ ہے اس کے اندر بھی بجلی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے تو وہ جو پیداواری عمل ہے وہ بار بار رک جاتا ہے پھر اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے بجلی کا ٹیرپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کمٹیٹیو نہیں رہتا اب آپ یہاں میرے دفتر میں بیٹھے ہیں یہاں بجلی مفت ہے ہم نے اوپر سولر پینل لگائے ہیں اور ہم چھے ائر کنڈیشنر چلا رہے ہیں اس وقت تو ظاہر ہے جاڑے کا موسم ہے تو صرف لائٹس چل نہیں ہیں لیکن یہاں لوٹ شیڈنگ نہیں ہوتی یہ میری بیگم کا تعلیمی ادارہ ہے اور اگر کلاس کے بیچ میں لائٹ چلی جائے اور آپ کا ملٹی میڈیا بند ہو جائے اور کمپیوٹر آپ کے بند ہو جائے تو وہ آپ نہیں کر سکتے تو کوئی گزشتہ تین سال سے ہم اسے سولر پر چلا رہے ہیں سولر اب جیسے یو اے بغیرہ میں لگے ہیں اب تین ہزار میگا وارٹ پر وہ جا رہے ہیں تو وہاں تین سنٹس پر کلو وارٹ آ رہا ہے یہ آتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ یہ میرے تو خیر یہاں تو ہم چھوٹا سا یہ ادارہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں چینیوں نے لگایا ہے پارلیمنٹ نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے بلکہ وہ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ ہر مہین ہے وہ اسلام آباد کی جو الیکٹرسٹی کمپنی ہے اس سے وہ مصول کرتی ہے کیونکہ وہ اب جیسے پارلیمنٹ نہیں ہو رہی جلاس نہیں ہو رہا تو بہت بجلی ہوتی ہے جو کہ فروخت ہو جاتی ہے پنجاب میں پاکستان پیپس پارٹی کا دھانچہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ تنظیمی دھانچہ کمزور ہے تو تنظیمی دھانچے کو مضبوط کیا جائے سب سے بڑی تو بات ہی ہے میں جنرل سیکٹری پارٹی کا تھا اور وہ تنظیمی دھانچہ جو کہ میرے ساتھ کام کر رہا تھا آج بقار مہنڈی صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہے میں بھی بقار سے ہی پوچھتا ہوں کہ بقار بھائی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ تنظیمی دھانچہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ہے اور اب سندھ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اب تنظیم کو نیچے تک لے جائیں تو ہم نے وارڈ کی سطح پر ہے یعنی ایک یونین کاؤنسل کے اندر چار وارڈ ہوتے ہیں ہم نے ارضیاں مانگائیں کہ آپ جس جس کو بھی وہاں پہ ہدا لینا ہے وہ آگے آئے خود وہاں بیٹھ کے انٹرویوز کیے یعنی کوئی سولہ کی ہماری کمیٹی تھی ہم نے تین تین ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی کے اندر دے دیئے اور پھر وارڈ کی سطح پر بلکہ جیسے یہ فائل ہے تو اس کے اندر یہ ہی آپ دیکھیں گے کہ ہر وارڈ کے ہر یونین کاؤنسل کے جو امیدوار ہیں اور ان کے انٹرویوز کے اب جیسے یہ انٹرویو میں کر رہا ہوں تو یہ نوٹس اور یہ وہ تو اب ایک تو اس سے موبلائزیشن بہت ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بات چیت اس پہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ ایک دن فائل نہیں لے گیا تھا تو اس کاغذ پر ہمیں نوٹس بناتا رہا تو اس سے موبلائزیشن کے علاوہ یہ ہے کہ گراؤنڈ کی سطح پر اب آپ قومی اسیمبلی کے الیکشن میں نوے ہزار ایک لاکھ ووٹ جو لیتے ہیں ان کی بنیاد وہی وارڈ کے ڈائی سو ووٹ ہوتے ہیں تو وارڈ اگر کر رہا ہے پورے طور پر کام اور وارڈ اچھا اب یہ نوجوان ہوتے ہیں چوبیس سال پچیس سال کی عمر کے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جا کے وہ کارڈ اپنا چھپوا دیں جی جنرل سیکٹری وارڈ نمبر فلاں یو سی فلاں پی ایس فلاں وہ یوں کر کے وہ پھر ایک بات ہوتی ہے کہ علاقے کا کوئی مسئلہ آیا انہوں نے فون اٹھایا تاج بھائی یہ پرابلم ہے میں نے کہا اچھا ایک اپلیکیشن بناو پچاس آدمیوں کے دسخط کراؤ اور میں اس کو چیف منسٹر کو بھیجتا ہوں تو جو وارڈ کی سطح کا عددار ہے اس کی بات ایک ٹیلی فون پہ چیف منسٹر تک پہنچتی ہے اور اس کو احکامات ہوتی ہیں یہ جمہوریت کا کمال ہے کہ آپ کا ایک رابطہ بن جاتا ہے کہ ہاں اور یہ تنظیم کا پارٹی کے دو ستون ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کی نظریہ ہے اب بدقسمتی ہے کہ بہت سی پارٹیوں کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ اچھا اس علاقے میں یہ بہاثر ہے اس علاقے میں یہ بہاثر ہے سب کو ملایا ہوگا اب کل سے آپ کا یہ نام ہے یہ پارٹی تو کوئی سیاسی نظریہ اگر نہیں ہے تو پھر دوسرا جو ستون ہے وہ تنظیم ہے اور یہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنا پارٹی مضبوط ہوگی نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے آنے کے بعد اب پاک امریکہ تعلقات کس طرح استوار ہونے چاہیے میرے خیال سے جو بائیڈن کا جو منتخب ہونا ہے وہ امریکی عوام کے حق میں ہے کیونکہ ایک بالکل فاشسٹ حکومت وہاں آگئی تھی تو امریکی اور اس حکومت نے بھی یہی کیا کہ تقسیم کیا امریکانوں کو یعنی وہ ٹرمپ والی ایک طرف ہو گئے جو ٹرمپ کے خلاف تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور پریزیڈن ٹرمپ جو تھے وہ پورے امریکہ کے صدر بننے کی کوشش نہیں کی مجھے اچھا لگا جس وقت جو بائیڈن نے کہا کہ میں سارے امریکہ کا صدر الیکٹ ہوا ہوں اور ہر ایک کی مجھے خیال کرنا ہے یہاں لیڈرشپ کے کس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کیونکہ ایک زبال پذیر ملک ہے اتنا اچھا ملک ہے لوگ اچھے ہیں محنت کرنے والے سیدھے سادھے لوگ میں نیو یورک میں ٹھہرا ہوں کوئی 36-37 گھنٹے یونائٹن نیشنز میں کچھ کام تھا پھر پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈیپرپریٹ تو میرا امریکہ کا تجربہ بہت بلکہ 36-37 گھنٹے کا حالانکہ میئر گولیانی ساتھ آئے ان سے میٹنگ ہوئی ہے ایک چیز جو مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ میں سڑک پہ گیا تو وہاں دنیا کے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں مل جل رہے ہیں اور بڑی محبت سے وہ سامنے ایک بوک اسٹال تھا اس بوک اسٹال میں پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں دنیا کی ہر زبان کی کتاب اس بوک اسٹال کے اندر تھی تو یہ کہ لفٹ میں مجھے سین فرانسسکو سے ایک کپل آئے ہوا تھا تو میں نے کہا میں پہلی دفعہ نیو یورک آئے ہوں انہوں نے کہا ہم بھی پہلی دفعہ آئیں کہ ہم نے ریٹائر ابھی ہوئے ہیں تو ہم نے کہا چلیں نیو یورک دیکھا جائے تو ایک دوستوں کی طرح سے جیسے کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر لیکن وہ بس امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اور یہ مجھے یاد ہے میں تو طالب علم تھا ساتھویں آٹھویں کلاس کا پریزیڈنٹ آئیزن ہوور تھے جو کہ ریپبلکن پارٹی کے تھے اور دوسری جنگ عظیم میں سپریم کمانڈر وہ ہی تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے وقت جس وقت پریزیڈنٹ کیننڈی آئے تو انہوں نے ایک بڑی دیانتداری سے بات کہی کہ ایک جو کارپوریٹ ملٹری ایلائنس ہے اس نے امریکہ کو کنٹرول کر لیا اور وہ پولیسیز بناتے ہیں تو اگر امریکی عوام پولیسی بنائیں اور یہ جو شکنجہ ہے میں سینیٹر سینڈرز وہ جو بات کرتے ہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں امریکی عوام کی اور میں تو ظاہر ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے ظاہر ہے کہ مخالفت ہے اور وہ لیکن امریکی عوام تو ایسی ہی ہیں کہ جیسے میرے اپنے عوام ہیں اور اور میرے خیال سے پریزیڈن بائیڈن جو ہے وہ جیسے کہ انہوں نے کرونا پہ بات کی جس طریقے سے انہوں نے پولیسیز بنائی ہیں اور یہ میرے خیال سے امریکہ کا بڑا نقصان ہوا ہے بہت بہت ایسے اچھے اچھے لوگ ایسے چلے گئے بیٹھے ہیں یہاں بھی یہ ہوا کیونکہ ہم نے کوئی روک ٹوک نہیں کی اب ہم دیکھتے ہیں نیوزیلینڈ کے انڈر ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے صرف اس لیے کہ انٹری پوائنٹس پہ انہوں نے شروع میں اور شروع میں ذرا دو مہینے انہوں نے تکلیف اٹھا لی اور اب وہ بالکل آسٹریلیا کے اندر میچز ہو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بھرے ہو گئے ہیں اسٹیڈیم تو یہ جو ہے وہاں پہ پرواہی نہیں تھی کسی کو اور یہ پھیلتا گیا اور انہوں نے کہا نہیں وہ فلاں کمپنی یہ بنا لے گی فلاں کمپنی یہ بنا لے گی لیکن پریزیڈنٹ ایلیکٹ بائیڈن مطلب ذرا خود آ چکے ہیں وہ پاکستان میری ذاتی طور پر تو ملاقات نہیں ہوئی لیکن ہماری حکومت سے ان کی ملاقات ہوئی فورنس سیکٹری میسس کلنٹن بھی آئی تھی لیکن دیکھئے بات ہوئی ہوتی جو اسٹیب لیکن میسس کلنٹن یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ بڑی غلطی ہوئی ہم سے کہ ہم نے طالبان کی سرپرستی کی ٹھیک ہے غلط فیصلہ ہوا آپ نے غلطی کی آپ بار بار غلطی کیوں کر رہے ہیں تمام عالم اسلام کے اندر جو انتہا پسند طاقتیں تھیں ان کو ابھارا گیا بار بار اور جو پروگریسیف ترقی پسند حکومتیں تھیں ان کو گرایا گیا شام کے اندر کیا ہو رہا ہے مصر کے اندر کیا آگے لیویا کو دیکھ لیں پھر یہ تمام کا تمام جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے ایک ویرانی تباہی اس کے اندر آئی ہے صرف اس لیے کہ امریکن ایمپیریلزم جو ہے وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کو سپورٹ ہر جگہ کر رہا ہے اور انہیں پتا ہے مرس کلنٹن جو تھی انہیں یہ پتا تھا اور وہ کہہ رہی تھیں ہم سے کہ جی ہم نے یہ غلطی کی تو اب دوسری جگہ غلطی کرنے کا تیسری جگہ غلطی کرنے کا کیا جوا ہے ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبان موسیقی